سلام علیکم فرینڈ آج جب میں ویڈیو بنہا رہا ہوں وہ ہے جی سدوکی مہران ٹورسون فورٹین موڈل ہے سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اور اس کا انجن سائن نہیں آ رہا یہ آپ کے لیے بہت ضروری ویڈیو ہے کہ یہ کیا وجہ ہے انجن سائن کیوں نہیں آ رہا اور ہم نے کیا چیک کرنا ہے اور کیا غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں اس پر اس غلطی کرنے کی وجہ سے کتا نفصان ہو جاتا ہے ٹھیک جی تو ویڈیو دینے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں بیل آگر پر کلک کریں تاکہ آپ کو آن اچھی ویڈیو ملتی رہے تو دیکھیں ویڈیو سوچ آن ہے اب یہ سوچ آن ہے انجن سائن نہیں آ رہا جب بھی یہ کام ہوگا تو ہم سلس پر رکیتہ کریں گے اس کا فیوز پہلے وہ چیک کرتے ہیں سب فیوز ٹھیک ہے اس کی اوپر کور رہی ہے ورنہ میں دکھاتا آپ کو فیوز کون سے ہے ٹھیک ہے دیکھیں سب فیوز چیک کر لیے ہیں ایک لی فیوز خراب رہی ہے فیوز سب ٹھیک ہے اب ہم چیک کریں گے یہ ریلے یہ ایک فیوز مم کی ریلے ہے ایک ایسی کی ریلے ہے اور جو درمیان والی ہے یہ یہ فیوز ریلے ہے یہ انجنکٹر کو دیتی ہے کرانٹ اور دیتی ہے اندر کیمپیٹر کو کرانٹ دیتی ہے اس کو چیک کر رہی ہے دیکھا آپ نے یہ ریلے ہے یہ ہے ریلے اس کی چیک کر رہی دیتے ہیں والٹیج والٹیج کی ٹھیک ہے والٹیج کی مسئلہ نہیں ہے والٹیج اے بہن آ رہی ہے مسئلہ اس کا جو ہے وہ اس کی ریلے کے اندر ہے ریلے کو چین کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اور انجنکٹر میں آ جاتا ہے کرانٹ انجنکٹر میں آ جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالی تار لال داری ہے اسی طرح یہ کلر اندر کے امپیٹر میں بھی ہوگا یہ ریلے خراب ہونے کی وجہ سے انجن سائن اس کا نہیں آ رہا تھا اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی سب سے پہلے ہم یہ لگاتے ہیں ریلے اور چیک کرتے ہیں کہ آپ انجن سائن آنا ہوتا ہے نہیں ہوتا کیونکہ یہ تاریں چھلی ہوئی ہیں اس کی پلسر کی تو کیوں ایڈیشن سٹارٹ کرتے رہے ہیں اس کو اس یہاں سے کہیں انہوں نے یہاں سے کوئی بارہ بورڈ نہ دیا ہو اگر بارہ بورڈ انہوں نے دیا ہوا تو اندر اسی یوں میں مسئلہ آ گیا ہوگا برحال پہلے اس کی ریلے چین کر لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہی نہیں ہوتی کیونکہ اب ریلے چین کرنے کے بعد گاڑی کو فوراً آنا چاہیے سٹارٹ اصل ایشو ریلے کے اندر ہے اصل مسئلہ ریلے کے اندر ہے جیسے یہ ریلے ہم چین کریں گے تو انجن سائن اس کا آ جائے گا اور گاڑی کو سٹارٹ ہونے چاہیے ریلے لگ گئی اب سوچان کرتے ہیں تو یہاں کرنٹ آنا چاہیے جیسے یہ سوچان کیا ہے اور اگنیشن کرنٹ اس کا آ گیا ہے ریلے میں بہترین دونوں مین پوائنٹ میں کرنٹ آ رہا ہے یہ ریلے خراب تھی ریلے لگ گئی ہے جی اور انجن سائن اس کا آ گیا ہے ٹھیک ہے جی ریلے خراب ہوگی انجن سائن نہیں آئے گا کرتے ہیں سٹارٹ اب یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی آپ چیک کریں گے اب یہ سٹارٹ بھی نہیں ہو رہی کہ انجن سائن آ گیا ہے اب یہ سٹارٹ اکس ہونا چاہیے تھا یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اب کیا چیک کرتے ہیں میں دیکھا تو آپ کو دیتے نہیں آیا رہا تو چک کریں گے چکے تو چکے کریں گے کینگے دیکھا تو چکے کریں گے اپنے کے لئے پالس تو اب یہ ہے کہ یہ گریبو تارتی ہے یہ جو تار ہے اس کو بارہ بالکرنڈ دیا گیا یہ وایر جاتی ہے سیتھی کی میٹر پر دونوں وایر جاتی ہے سیتھی کی میٹر پر یہ کیم سنسر کی وایر ہیں جو اس کے اندر لگا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی اندر اس کی اندر اسیو نہیں ہے کرنا ہے اب جو ہوں کے آپ کوئی کرنا ہے ہے نہ لیائی ہو جائے cóس پر آ رور ہے ج اب میں د Hawes حالanı آ رہا ہے اور آپ ماش35 ن houses ہیں اورسان آن کا ٹلر vin جا 핑erer ک觉得 جا ان کے اندر بعد ہی کرنٹ رہی ہے اور اس کو دیری ہے ٹھیک ہے جی اب جو مسئلہ بھی ہیں وہ کمیٹر کھول دے اور چیک کر دے کمیٹر کھول لیا ہے تین لگیں ہوتے ہیں اسے کابلے اب اس کمیٹر کو کھول لیں گے اور لے جائیں گے جو کمیٹر ریپے کرتے ان کے پاس انہیں چیک کرائیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے ہم تو اس پر کام کرتے نہیں ہیں نہ یہ پرس دے رہا ہے انجیکٹر کو نہ یہ پرس دے رہا ہے نہ یہ اگریشن کو آکار نکا رہی ہے کو چیک کر لیا ہے چھوٹی کی سی غلطی کی وجہ سے آپ اس میں مسئلہ آگیا یہ چیک کراتے ہیں اس کو اس میں کیا مسئلہ ہے کیمپیٹر لے کے آئے ہیں جی ستان کے خوب لے کے آئے ہیں وقاس آر اولنکٹریشن ریپیرنگ ورشابین کی یہ ریپیر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کی چھوٹی سی آئی سی ایک اندر سراہ ہوا ہے یہ ہے آپ کی جو کیمپ دیشی سنسر کا جو سنسر ہے اس کی یہ آپریٹنگ آئی سی ہے یہ خراب ہوگی ہے یہ اب چینگ کراتے ہیں یہ با نکل آئی اور یہ نہیں لگ گئی ٹھیک ہے جی کام کمر ہو گیا یہ جی ماشاءاللہ کمیٹر آگیا ہے اس کی آئی سی اڑی ہوئی تھی آئی سی کے مسئلہ تو وقاس آٹو والوں نے صحیح کر دیا آپ کو لگا دیتے کرتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہی ماشاءاللہ گاڑی ہوگی سٹارٹ یہ آپ عام گاڑی مسئلہ سمجھیں اس کو یہ ای ای ف آئی گاڑی ہے جو میران یورو ہے یہ ای 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 ف آئی گاڑی ہے اس کو آپ ٹیس لیم سے چیک کریں گے جو پلسر کی دو تارے آ رہی ہیں وہ صدق کی موٹر پہ آ رہی ہیں ان کو آپ کرنڈ دیں گے تو آئی سی اڑ جائے گی وہ یہ آئی سی ہے یہ اڑ گی ہے پچی سو روپیہ دے کے سطان کے خو سے تو ہم نے چین کروائی سکے دی اور گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے کی موٹر لگا دی ہے میں نے خود خیہ کیسے چین کی ہوئی یہ تھی اس نے بتایا یہ خراب ہے اور واقعی خراب تھی سو دانے کھو میں بندہ ہے وہ کار آٹو ہے وہاں سے یہ بغیرہ کی موٹر بغیرہ رپیر ہوتے ہیں میں نہیں کرتا ان کو رپیرے کام میرے مجھے نہیں آتا وہاں سے ہم کراتے ہیں تو اگر آپ اس کو ٹیسٹ لیم سے چیک کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے نہ کہ آپ اس کو قرآن ڈیٹ قرآن دیتے رہی ہے یہ قرآن ڈیٹ قرآن دینے والی نہیں ہے سوچ فیو کہ کہتے ہیں انجن سائن نہیں آرہا تو تو اس کا جو ہے فیو چیک کر لیں فیو چیک ہے تو جو میں نے ریلے دخائی ہے آپ کو وہ چیک کر لیں اس میں مسئلہ آتا ہے ریلے میں اس کی جو ریلے ہے یہ خراب جاتی ہے اس کی ویسے انجن سائن نہیں آتا گاڑی والے کہہ رہے تھے کہ رات میں گاڑی کھڑی کیا تھا وہ سٹارٹ نہیں ہوئی پھر انٹریشن کے پاس لے گئے گاڑی جگہ چیک کر رہی ہے وہ چیک کرتا رہا تو یہ اس لئے میں نے اپنے بھائیوں کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ جب بھی میران گاڑی یا کوئی گاڑی بھی یہ مسئلہ آجاتا ہے آپ کو تو آپ کے سلم سے چیک کریں ملٹی میڈر سے چیک کریں فیو چیک کریں طریقے سے کام کریں جس کی وجہ سے مسئلہ آپ کو نہیں آئے گا دوشی لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں نماز پانچ ٹم کیام کریں دوشی بھی کریں اللہ حافظ